اعوذ باللہ ابن شیطان وجہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس پروگرام میں میں آپ سب کو خوشاندید کہتا ہوں آج ہم دو تین جو اہم سوالوں کے جواب ڈھوننے کی کوشش کریں گے اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان آرمی کے اندر کوئی گروپنگ ہے دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ لاہور کے جو کور ایڈکوارٹر ہے وہاں اس کے ساتھ جو اٹائج دو سو بارہ انڈیپینڈن برگیڈ ہے جس کی دو دہی زیادار کی تاپ کلاس کی جو ٹروپس تھے وہاں دیس پندر منٹ میں بلکہ پانچ منٹ کے فاصلے پہ ہونے چاہیے وہ کہاں تھے اور ان کے جو ہے استعمال کیوں نہیں کیا ہے پانچ سات سو پروٹیسٹور کو روکنے کے لیے کور کور کمانڈر صاحبان کے کیا ہیں اور آرمی کے اندر جو ہے مزید جو ہے وہ کس قسم کی ڈیولیپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں گے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور انڈیان اور انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے تو اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کے گریفتاری قانونی تھی گیر قانونی تھی کیا ہے کیا نہیں ہے تو ہم سیدھا پہلے یہ اس بات کا اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پاکستان آرمی میں کوئی گروپنگ ہے تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستانی میڈیا اور پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر میجور ٹو جرنل برگیڈی اور بیشمار ان کی جو ایک یونین ہے ان کے باقول بالکل ہے اور ان کا جو ماؤت پیس ہے جو ایک یونین بنی ہوئی ہے انٹی آرمی اس کا نام ہے میجر آدل راجہ اس کے ساتھ ایک میسٹر میڈی ہیں ایک جنرل شہب ہیں جنرل لوڈی ہیں اور بے شمار ان کا ایک گروپ ہے اور وہ جو ہے وہ ان کے باقول جو ہے بڑی سٹرانگ گروپنگ ہے اور وہ یہ بھی بلکہ کوئی چارچے بیروکیٹ ہیں ان کے ساتھ اوریا مقبول جانو گیرا ان کو بڑی یہ اس کو بڑی کھول کھول کے بیان کرتے رہتے ہیں چیزوں کو تو میجر آدل راجہ نے آج سے کچھ دن پہلے ایک اپنا جو سب سے زیادہ پاکستان میں وہی دیکھا جاتا ہے اگر آپ لکھیں گے میجر تو آگے آئے گا آدل راجہ اس پر گوگل پہ آپ لکھیں گے سولجور تو آگے لکھے گا لکھا وہ آجاتا ہے سپیکس تو اس میں اپنے پروگرام سولجور سپیکس میں اس نے کہا تھا کہ چھے لیفٹی نیٹ جنرل جو ہیں جو ہیں کمانڈر انچیف جو ہیں ہمارے ان کے خلاف ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کور کمانڈر لاہور کور کمانڈر پشاور کور کمانڈر کوئیٹا آصف غفور کور کمانڈر بھاولپور اور دو جنرل جو جی ایج کو میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ان کے نام لے لے کے کہا تھا کہ یہ خلاف ہیں اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جب پھر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ کس نے ڈائیویٹ کیا تھا لوگوں کو کہ وہ کی انسٹالیشن جی ایج کو اور کور ایڈ پارٹرز کی طرف جائیں تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ دیکھنے کی یہ ہے کہ اتنے اہم دن کے موقع پر جب کور کمانڈر جو ہے بہت مصروف آدمی ہوتا ہے دو بجے کور کمانڈر صاحب آپ نے گہر پہ کیا تھے کور ایڈ پارٹر میں کیوں نہیں تھے یہ بھی ایک سوال ہے پھر میں یہ بتاتا چاہروں کہ ہماری جو تین کورز ہیں پاکستان کی کبھی اس پہ بھی ڈسکس ہوں گے کہ چونکہ میں نے تھوڑا بہت ہمارے عزیز و قاربی آرمی میں رہے ہیں تھوڑا بہت میں نے بھی جاب کی ہے ایک انسیچویشن کے ساتھ تو اس میں جو تین ہمارے کور ایڈ پارٹر ہیں فائف کور کراچی فور کور لاہور اور ٹین کور پینڈی ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹ برگیڈ ہیں جن کو ڈریکٹ آرڈر جو ہے وہ ہوتے ہیں کور کمانڈر کے ان کا ان کو درمیان میں میجر جنرل نہیں ہوتا ہے صرف وہ جو ہے وہ ایک کال یا ایک بیل کی اس کے اوپر ہوتے ہیں کور کمانڈر جائن سے کیا ہے پینڈی کا مشہور معروف جو ہے جو ہمارا برگیڈ ہے ٹریپل ون انڈیپینڈنٹ برگیڈ ہے انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈریکٹ یا تو جی ایج کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا کور کمانڈر کو لاہور میں دو سو بارہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کی جو ہے اگر کم سے کم بھی چھے سو کی نفری بھی ہو اگر ایک بٹالین میں تو تین سو کم سے کم اگر تین سو ہوں ساری تین اگر انس کی بٹالین ہوں تو وہ اٹھارہ سو لوگ ان کے پاس بلکر ہر وقت ریڈی لی اویلیبل ہوتے ہیں تو انہوں نے جو ہے کور اٹھ کورٹر پہ جب لوگ آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے کوئی وہ لوگوں کو اگر بولائی لیتے دو چار سو لوگ بھی آ جاتے تو انہوں نے رک جانا تھا لیکن وہ جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ کسی فلم کی شوٹنگ تھی کسی ڈراما کی شوٹنگ تھی وہ لوگ گئے انہوں نے مزے سے جو ہے وہ توڑ پہلے تو وہ اندر گئے کورکمانڈر صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے وہ سیول کپڑوں میں ملبوس تھے جو کہ بڑا کویسٹن مارک ہے ان کی جو ہے اسی مغاموجودگی بھی پھر اس کے بعد کورکمانڈر صاحب نے بجائز کہ وہ جی ایچ کو کو بتاتے ہیں یا کسی سے کوئی اور لائن آف ایکشن کے لیے کسی سے مشرہ کرتے ہیں کوئی اپنے دو سو بارہن جو ان کی اندر میں ٹو ون ٹو 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 بھرگیٹ کے جو کمانڈ ہے ان کو کہتے کہ آپ بندے بھیجیں یا کوئی نیگوشیشن میں کسی کو انہوں نے خود نیگوشیٹ کیا اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل گئے اچھا وہاں تھا کیا اور ایڈکوارٹر کوئی اینسی بات نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی چیزیں تھیں اور میوزم بیرا بھی تھا اس میں شہادہ کی کوئی چیزیں تھیں قائد عظم کی کوئی چیزیں تھیں اور اس کے علاوہ جتنی قیمتی چیزیں تھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو پروٹیسٹر تھے یا ان میں جو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ تھے وہ ساری چیزیں انہوں نے لوٹیں آرام سے لوٹنے کے بعد وہاں آگ لگائے آگ لگانے کے بعد جہاں سے انہوں نے چیزوں کو نقصان پہنچا اور وہاں سے چل دیئے اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے وہ جی ایج کے اوپے بھی گئے تھے اور کچھ لوگ شاور میں بھی گئے لیکن وہاں پہ اس طرح کی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا لیکن اب یہ سوال ضرور بنے گا کہ ان کے بارے میں جو چھے لوگوں کے عادت راجہ نے جو ڈسکلوز کیے تھے ان کے بارے میں جو ہے وہ شاید آرمی دیکھنا چاہیے اور ان کو کوئرکمانڈر لاور کو تو اہلا دیا گیا اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی احسن فیصلہ ہے اس طرح کے جو اگر کوئرکمانڈر جو اپنے یا تو کسی کے پاس نہ ہو کوئی سپاہی تو وہ دوسری بات ہے ان کے پاس آرم لوگ تھے اور انہوں نے ان کو صرف وہاں اگر آ جاتی آرمی تو لوگوں نے چلے جانا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کوئی آدل راجہ کی بات کو انہوں نے صحیح ثابت کیا اچھا اس کے علاوہ جو ہے پاکستانی میڈیا میں جو یہ تو ہے ان کی بات ہے جنرل شوہب اور آدل راجہ کی اور میسٹر مہدی کی ہے اس کے علاوہ پاکستان میڈیا کے ٹاپ کلاس کے ٹاپ کے جو انکرز ہیں نسیم زیرہ ہیں حامد میر ہیں اس میں اعزاز سید ہیں عمر چیمہ ہیں ایک اسطور بے شمار یہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی قوم کرتے ہیں اور یہ ان کا بھی کہنا ہے کہ بلکل ٹھیک تھاک جو ہے وہ گروپنگ ہے اور ریٹائر فوجی آفیسر جن کی باقیات یا جن کے شاگرد جو ہیں وہ بہت کی پوسٹوں پہ ہیں وہ ان کو انسٹریگیٹ کر رہے ہیں موجودہ آرمی چیف اور موجودہ جو ہائی کمانڈ ہے اس کے خلاف اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ کچھ اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں آگے بھی شاید نظر آئے اگر کوئی ایکشن نہ لیا گیا اچھا پھر تھوڑا اگر ہم دوسری طرف جائیں تو کوہیٹا میں کیا ہو رہا ہے کوہیٹا میں تو جو کورک مانڈر صاحب ہیں وہاں کوئی دو چار دہشت گرد ہیں اس کو وہ اپنے آپ کو چونکہ ان کو میڈیا میں آنے کا شوق ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کی خود کمانڈ کر رہے ہیں وہ اور اسی طرح کا جو ہے وہ میرا حال ہے پشاور والی جو میں ذاتی طور پر سامنیتا ہوں پشاور کور ایڈکوارٹر میں بھی ایسے انتظامات تھے اگر زیادہ لوگ چلے جاتے تو انہوں نے بھی کچھ نہیں گینا تھا انہیں تو یہ جو کی انسٹریلیشنز ہیں ان کی پروٹیکشن بڑی ضروری ہوتی ہے بلکہ جب کور ایڈکوارٹر لاہور پہ جب اٹیک ہوا تو میں جس ادارے سے ان سٹیٹ میں کا پاکستان کی ہمارے ایک سینئیت تھے تو ان کو میں نے میسج کیا کہ کوئی اینسی جگہ ہوتی ہیں ہمارے ہم بھی کہ شاید میں نے ویسے کہا کہ آپ نے کر دیا ہوا انتظامات ہو گئے ہوں گے تو کی انسٹریلیشن کی جو ہے وہ پروٹیکشن اس لیے ضروری ہے کہ اکرال کور ایڈکوارٹر ہوا ہے پرسون جی ایچ کے اور اس کے اور ایلائیڈ بیش مار اینسی انسٹریلیشن ہے وہاں ایک سیاسی جماعتوں کو لوگوں کو جانے نہیں دینا چاہیے ہم نے پیپلز پارٹی کی پروٹیسٹ پروٹیسٹ دیکھا ہے سیمونٹی نائن ایٹیز کا ایٹی تھری ایم آر ڈی کا دیکھا سیمونٹی سیون کا جو ہے وہ ایم اس کا دیکھا کومی اطاعت کا اس میں کچھ نہ کچھ تو کومی اطاعت والوں نے تو بینکس ویرا جلائے تھے اس طرح کی چیزیں کی تھیں لیکن جو پیپلز پارٹی کا پروٹیسٹ ہے اس میں یا باقی جو درنے وغیرہ ہیں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا چھوٹی موٹی باتیں ہوئی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ یہ جو ریٹائیڈ فوجی افسر کی اسوسییشن ہے اس کو لگام دی جائے یا کم از کم اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں پھر ایسے فوج کو چلایا جائے آج اتنا ہی اللہ حافظ